ہاں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ان خبر اور میں وشنو شرما لے کر آیا ہوں آپ کے لیے مدی پردیش کی سب سے چرچت سیٹوں میں سے ایک ہے گوالیر ویدان سبا سیٹ گوالیر ویدان سبا کی جو مول سیٹ ہے کیونکہ لوگ سبا پہ پہلے سندیا پروار لڑتا رہا ہے گوالیر کے مہارا جا رہے ہیں تو سندیا پروار یا محل کا دب دبا رہا ہے لیکن اس کے باوجود گوالیر کی سیٹ پر ان کا نشت کبجہ نہیں کہا جا سکتا ہے جو مین ویدان سبا س سچا منتری ہیں مدی پدیش کے وہ بی جی پی سے جیتے جیبان سنگھ پوئیہ نے دراصل سندیا پروار کی دب دبا اور حکومت کو کافی حد تک ہلا دیا تھا انیس سو اٹھانوے میں انیس سو اٹھانوے میں وہ کھڑے ہوئے مادرہ آف سندیا خلاف وہ مادرہ آف سندیا جنہوں نے اٹھل بیاری باز پہ ہی تک کورا دیا تھا لیکن اتنی قریبی ٹکڑ دی کہ اگلی بار انیس سو ننیانوے میں جب دوبارہ چناب ہوئے لوگ سبا کے تو مادرہ آف سندیا گناہ کوچھ کر گئے اور گناہ سے وہ لڑنے لگے اور جیبان سنگھ پوئیہ انیس سو ننیانوے میں گوالیر سے لڑے بینا مادرہ آف سندیا کی موجود کی کے اور جیت درج کرائی وہ سانست بنے اس کے بعد جیبان سنگھ پوئیہ پچھلی باریاں سے بدھائک رہے اس سے پہلے دوہزار آٹھ میں میں آپ کو بتا دوں تین بار سے یہ دونوں بدھائک دونوں جو چہرے ہیں کانگریس کے چہرے پردیومن سنگھ تومر اور جیبان سنگھ پوئیہ بی جی پی کے جو چ اسی بھی طرح دوہزار کے قریب ووٹ زیادہ لے کر ان کو ہرا دیا تھا جیبان سنگھ پوئیہ کو جیبان سنگھ پوئیہ نے واپسی کی دوہزار تیرے میں اور قریب پندرہ ہزار ووٹ سے ہرایا ان کو چوترہ ہزار سے زیادہ ووٹ ملے تھے اور انسٹھ ہزار کے قریب ووٹ ملے تھے پردیومن سنگھ تومر کو ان کو ہرایا لیکن موجودگی جو ریکہ چندن تھی بی ایس پی کے امیدوار انہوں نے بھی درج کرائی تیسرے ستان پر رہے ہیں قریب چودہ پند ہزار ووٹ لیے انہوں نے ایسے میں بی ایس پی کی موجودگی ہے گوالیر میں اور وہ کسی کا بھی کھیل بگاڑ سکتی ہے حالانکہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ کولی سماج کے قریب پینتالیس ہزار ووٹ ہیں اور وہ بڑی اچھی بھومی کا وہاں پلے کرتے ہیں اسی میں جو صرف راج کولی تھے وہ بی جی پی کے اچھے کار کرتا تھے وہ ناراج ہوئے تو ان کو منع کے لائے جیبان سنگھ پوئیہ دوبارہ اور ان پر کافی کچھ ڈپینڈ کرتا ہے میں آپ کو جیبان سنگ پوئیہ کے بارے میں آپ نے جانا تو بجرنگ دل میں جب بینہ کا ٹیار نے کھڑا کیا تو اس کے بعد اس کی قوان انہوں نے سنبھالی اس لئے اپنے بیانوں کے لئے کافی چرچت رہے ہیں اور اس بار وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گیارہ سو کروڑ اسمارٹ سٹی کے لئے انہوں نے وہاں اپنے ویدان سفاہ چھیتر میں لگوایا کافی کام کیا ہیں ڈور ٹوڈور کیمپین کے لئے جیبان سنگھ پوئیہ جانے جاتے ہیں تو ایسے میں کیونکہ جودراد سندیا پھر ک کتار میں ہیں سی ایم بننے کی تو اس بار انہوں نے بھی نگمہ کا روڈ شو کر آیا اور وہاں پہ جان لگا دی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ کافی کچھ جودراد سندیا کا کیونکہ گرہ نگر ہے وہاں ان کے سی ایم بننے کے آثار کانگریس کی جو سرکار بننے کے آثار ہیں ان پر اثر کرے گا اور جیبان سنگھ پوئیہ اپنا منطری پر اپنی ویدائی کی سرکچت رکھ پاتے ہیں کہ نہیں کیونکہ دویار تین سے لگاتار یہاں کبھی ایک بار بی جے پی ایک بار کان سندری منطری ہیں وہ ویدائی رہے تھے تو اس کے بعد دوارہ کوئی لگاتار ویدائی نہیں رہا تو پوئیہ کے لیے بھی خاصی مشکل ہے جو نتیجہ بتائیں گے کون جیتا کون ہارا باقی سبھی سیٹوں کے جو چنابی وشلیشن ہیں اور اس سے جوڑی چناب سے جوڑی خبریں انہیں دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے ہیں انڈیا نیوز سبسکرائب پر انکبر تھانکیو نمازکار